حضرت ایک سید صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت انس کہ جب دوزقی دوزق پر ڈالے جائیں گے دوزق کہے گی اور ڈالو اور ڈالو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا تو دوزق کہے گی بس بس اور دوزق بھر جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدم رکھنے سے کیا مراد ہے اس قسم کا ملمون بخاری شریف اور قدم آئین ید ہاتھ آنکھ اور انگلی وغیرہ کے الفاظ متعدد احادیث میں اور آیات کی دفاثیر میں جو احادیث مربی ہیں ان میں اور ید اور آئین کا اطلاق قرآن کریم میں آیا ہے لیکن یہاں پر پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن نبی الازداد والسلام قرآن قرآن اتارا هو الَّذی نزل عليک الكتاب منه آیات محكمات ہنن ام کتاب و اخر متشابہات فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْقُونَ فَيَتْتِبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنُ عِنْدَ رَبِّنا وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب قطاری تمہارے اوپر اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں جن کے مانا میں کوئی اشتباہ نہیں ہے اور دوسری آیتیں یہ آیتیں اصلِ کتاب ہیں اور جس طرح سے یہ آیتیں اصلِ کتاب ہیں اسی طریقے سے حضورِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 جن کا منصب بیانِ قرآن ہے ان کے بھی احادیث میں بھی کچھ احادیثِ متشابہات ہیں اور کچھ احادیثِ محکمات ہیں جو احادیثِ محکمات ہیں وہ اصلِ کتاب کے دور پر اصلِ دین ہیں وہ اصلِ دین ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی دوسری مقابل میں آیاتِ متشابہات ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے تو وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مذہب اس سلسلے میں سلف کا اور خلف کا یہ دو مذہبِ اہلِ سنت بالنمہات ہیں سلف کا مذہب یہ ہے کہ متشابہات کی حقیقی مراد ہم کو نہیں معلوم ان کے معنی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کے حبیب کے کلام میں متجابے کا طور پر آیا ہم اس پر جو ہے ایمان لاتے ہیں اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ کو سوپتے ہیں اور خلف نے اس سلسلے میں جب فتنے آگے بڑھے اور زمانہ فتنوں کو آیا تو ملہدین کو محتضلہ کو اور دوسرے کمناہوں کو خاموش کرنے کے لیے اور عوام میں اہل سنت والجماعات کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے اس کی مناسب تابعیلیں کی اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ متشابہات کے ظاہری مہنہ سے اللہ کو ہم مناظر جانیں گے اور اس کے حقیقی مہنہ کی مراد جار ہے وہ اللہ کی ثقوت کریں گے اور احتمالی طور پر جو ہے متاخرین نے عوام میں اہل سنت کو عقیدہ اہل سنت پر جمانے کے لیے اور گمناہوں کو خاموش کرنے کے لیے اس کی مناسب تابعیلیں کی جو شراکے اور خواہد لغت کے اور عقل و نقل کے مطابق ہیں جو بن سکتی ہیں ایسی تابعیلیں کی یہاں پر بھی جو ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم سے حین سے ید سے اور آلاتِ جوارے سے جو ہے پاک ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں ہے اور یہ جسم کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ ہوتا ہے پہل ہوتا ہے اور اس کے آلاتِ جوارے ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا لَيْزَكَ مِزْلِي شَيُّهُنِ یہ آیتِ محکمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے لہٰذا اب ہم اگر اس کے لیے قدم مانتے ہیں یا ہاتھ مانتے ہیں یا اس کے لیے جو ہے ہاتھ مانتے ہیں یا اس کے لیے جو ہے آزائے جوارے مانتے ہیں تو مشابہت نازم آئے گی لہٰذا ہم نے ایمان ایمان لائے کہ اس میں جو قدم کا لفظ بارد ہوا ہے حضور کے کلام میں یا قرآنِ کریم میں ید یا عین یا اس قسم کے جو قلمات بارد ہوا ہے ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا حقیقی مانا وہی جانتا ہے اور اس کے سواساسات یہ ہے کہ ید سے مراد اللہ کے قدرت ہے اور عین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ رویت ہے جو اس 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 آلہِ جارہاں سے دیکھنے سے منزدہ ہے وہ بغیر اس آلہِ جارہاں کے جو ہے دیکھتا ہے اور قدم سے مراد اس کی تعویل یہ آئی ہے کہ قدم سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مخلوق کو جو اس کے علم میں جو ہے جن مستوزی بے دوزخ ہوگی اس مخلوق کو جو ہے آگے کر دے گا اور جب وہ جلے جائیں گے جہنم میں تو جہنم بھر جائے گا اس سے قدم سے مراد وہ مخلوق ہے ورنہ جو ہے قدم سے مراد اللہ کا قدم نہیں ہے مخلوق اللہ کی مخلوق bands ڈانی ڈا ڈی 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 موسیقی